اسلام علیکم کیسے آپ سب جی یہاں پہ آئی ہوں میں گروسری کرنے کے لیے گھر کی کچھ چیزیں ختم تھیں تو میں نے کہا وہ لے آتی ہوں تو جی بچے ساتھ ہوں تو وہ پھر چیزیں چھوڑتے نہیں ہیں جیسے ہی آئی ہوں تو سب سے پہلے ان کو کپکیک چاہیے تھے وہ اٹھائے ہیں انہوں نے اس کے بعد بریڈ چاہیے تھی مجھے وہ لیا تو یہاں پہ مجھے فرائز چاہیے تھے بچوں کے لیے تو میں نے کہا وہ بھی لے لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ یوگرٹ سپیشل جس چیز کے لیے میں آئی ہوں وہ گھر کے لیے جو ہم لوگ پانی پینے کے لیے یوز کرتے ہیں وہ مجھے باٹل فل کرنی تھی یہاں ہمارے پاس ایک سٹور ہے جائنٹ آئیگر تو وہاں سے یہ پانی میں فل کرنے کے لیے آئی ہوں تو سپیشلی آئی تھی یہ باٹل فل کرنے کے لیے لیکن بس بچوں کو ساتھ ساتھ چیزیں دوسری چاہیے تھی تو وہ بھی گروسری ہو گئی تو اس کے بعد میں گھر جاؤں گی شام کا ٹائم ہونے والا تھا کھانا تو دین کو میں نے بنایا تھا لیکن بس ایسے ہی پروگرام بن گیا کہ بریانی بناؤں گی تو آج میں آپ کو بریانی کی ریسپی دوں گی وہ بھی بہت کوک اور مزیدار بنانے والی تو ایک پین میں میں نے اوئل لیا اور ایک کپ میں نے لیا چھوٹی سا بول جو ہے وہ فرائی اونین کا ساتھ میں نے چاول بوئل کرنے کے لیے رکھ دیئے تو یہاں ایک سے ڈیٹھ منٹ کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گی ایک ٹیماٹر تھوڑا سا پانی اس مسالے کے اندر میں ڈالوں گی نمک ایک چمچ اور دو چمچ چھوٹی جو ہے وہ میں بریانی مسالہ ڈالوں گی اور یہاں پہ یہ دیکھیں چکن کے پیسیز ہیں تو میں ان کو رکھوں گی ائر فرائر میں ٹین منٹ کے لیے تو مسالے میں میں نے سوکھا دنیا گرم سالہ تھوڑی سی جو ہے وہ ریڈ چلی پاوڈر اور کسوری میتھی ڈالی ہے اب میں اس مسالے کو اچھے طریقے سے بھون لوں گی اور یہ بہت کوک بریانی بنتی ہے ٹیسٹ بھی بہت مزے کاتا ہے اور اس کے بعد بس یہ ہے کہ آپ یہ ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی کرتے رہتے ہیں تو اس میں ابھی میں تین چمچ یوگرٹ ڈالوں گی ٹھیک والا تاکہ بریانی کا ذائقہ اور اچھا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ٹین منٹ کے بعد یہ چکن تھوڑی سی کھو چکی ہے اس کی سکن بھی جو تھی وہ بھی ڈرائے دیکھیں ہو گئی ہے جو اس کا پانی تھا وہ سب ڈرائے ہو گیا اس میں ایر فرائے کے اندر تو ابھی میں جی مسالے کے اندر اس کو رکھ کے ڈھکتی بھی جاؤں گی ڈھکن کے ساتھ اور ساتھ ساتھ بھونتی جاؤں گی تین تین چار منٹ کے بعد چک کرنے کے بعد تاکہ اس چکن کے اندر اور بھی جو پانی ہوگا وہ بھی ڈرائے ہوگا ساتھ اس کا کلر اور اچھا آئے گا تو یہاں پہ میں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑے سے بیپ کے کباب بھی بنا رہی تھی وہ ریسپی میں نے ایڈ نہیں کی میں نے کہا ویڈیو لمبی نہ ہو جائے بس میں آپ کے ساتھ یہ کوئک ریسپی جو بریانی کیا وہ شیئر کرتی ہوں کہ کبھی آپ بہت جلدی میں ہیں آپ کے گھر میں گیسٹ آ سکتے ہیں تو آپ جلدی میں کیسے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ کتنا اچھا اس کا جو ہے وہ کلر آنا شروع ہو چکا ہے تو اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی چاول جو میں نے بوئل کی ہوئے تھے بہت کلر فول اور ٹیسٹی یہ بریانی بنی تھی اور چکن بھی بہت ساپٹ تھا تو ابھی میں اس کو گارنش کروں گی جس کے لئے مجھے چاہیے لیمن ہاف لیمن میں نے لیا تھا اس کے بعد پدینہ اور خرادنیا فریش اور ساتھ میں نے ہاف جو ہے وہ پیاس ریڈ والا اب وائٹ ڈال لیں ریڈ ڈال لیں جو بھی ہے تو اس کے بعد میں اس کے اوپر ڈالوں گی فوٹ کلر اورنچ اور اس کو دوں گی تقریباً دس منٹ کے لئے دم اور میں گھر میں آئی ہوں باہر کے کام میں نے کمپلیٹ کیا ہے گھر کے آکے کیا ہے اس کے بعد کھانا میں نے دن کو بنایا تھا لیکن وہ بچوں کا دل نہیں تھا کھانے کے لئے تو میں نے کہا میں جو ہے نا بریانی بناتی ہوں لائٹ سی اور دیکھیں آپ کتنی یہ کلر فول اور کوک بننے والی یہ ریسپی ہے اور کمپلیٹ بریانی ریڈی ہوئی ہے چکن بھی بہت سافٹ ہے تو اس کے ساتھ میں نے کباب بنائے تھے اس کے بیف کے تو وہ میں ریسپی آپ کو پھر کسی دن دوں گی لیکن وہ میں ابھی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بریانی کے ساتھ آپ کو سرف کر کے دکھاؤں گی کیسے ڈی شاوٹ کرتے ہیں تو ایک یہ یوگرٹ کے اندر میں نے روست زیرہ ڈالا تھوڑا سا اور تھوڑا سا نمک تو یہاں یہ دیکھیں جی بریانی کے کلر ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ بریانی ریڈی تھی صرف میں نے اس میں فرائی اونین یوز کیا اور چکن کو ایر فرائی کے اندر ٹین منٹ کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ کوک کیا اور یہ میں نے ساتھ کباب رکھے ہیں تو ای ہوپ آپ کو یہ کوک ریسپی بھی اچھی لگے گی بریانی کی انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ اپنے ولوگ میں تو اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا thank you so much for watching اللہ حافظ